اگر کوئی شخص لگاتار شراب کے نشے میں مبتلا ہے اگر اس کا علاج نہیں کیا جائے تو اس شراب کے وجہ سے جو ٹاکسیچری پیدا ہوتی ہے اس سے برین ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے جو میموری ہے وہ لاؤس ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح سے باڈی کے اندر ایمیونیٹی پاور کم ہو جانے کے وجہ سے دنیا کے جتنے بھی انفیکشن ہیں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک آنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح سے جو چسٹ انفیکشن ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو شخص کنٹینیویسلی مبتلا ہوتا ہے شراب کے نشے میں تو اس کا لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے اور لیور ڈیمیج ہونے کے بعد لیور ٹرانسپینٹ بھی کرتے ہیں تو اس سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا لیور بڑھ جاتا ہے ہپیریٹیز بھی آتا ہے اسی طرح سے کیونکہ وہ شراب پینے کے بعد خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا تو زنا کرنے کی وجہ سے وہ یائٹس اور ہیچیوی جیسے بڑے بڑے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے اگر وہ ڈیابیٹک پیشنٹ ہے تو شراب کے نشے میں وہ ہر چیز کھانے لگتا ہے خود شراب کے اندر بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ڈیابیٹیز کو بڑھا دیتی ہیں اس سے ہٹ کے جو بی پی ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے پلز بڑھ جاتا ہے اور لگاتار شراب پینے کے وجہ سے میدہ کے اندر سوجن آتی ہے پیپٹک السر ہو جاتے ہیں گیس ریٹیز ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سارے تو بیماریاں آتے ہی آتے ہیں ایک انسان کی جسم کے اندر مگر صرف اتنا وہ کافی نہیں ہوتا اگر کوئی شخص شراب کے اور دوسرے نشوں میں مبتلا ہے تو اس کے جو ایفیکٹس جو شوشل ایفیکٹس ہوتے ہیں یعنی محلے کے اندر جو ایفیکٹس ہوتے ہیں جو بستی کے اندر جو ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ اس سے کئی گناہ زیادہ ہے مثال کے طور پر آپ اگر پولیس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں گے تو کریمنل ایکٹیویٹیز جتنے ہوتے ہیں میکسیمم ایٹی پرسنٹ جو ایکٹیویٹی والے شخص شراب کے نشے میں وہ گناہ کرتے ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں اور وہ بڑے بڑے کرائم کرتے ہیں اسی طرح سے ڈمیسٹک وائلنس جب کوئی شخص شراب پی لاتا ہے تو دماغ کے اندر ایک چیز انہیبلریٹی سنٹر کہتے ہیں جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ بند ہونے کی وجہ سے وہ خود سامنے والے کو نہیں پہچانتا یہ میری ماں ہے یہ میری بہن ہے یہ میری بیٹی ہے یہ میری ریلیشن ہے جس کے وجہ سے وہ ایک وائلنس ہو جاتا ہے وہ سب کو مارنا شروع کر دیتا ہے وہ گھر میں بیوی کو بھی مارتا ہے ماں کو بھی مارتا ہے بچوں کو بھی مارتا ہے کیونکہ اس کو خود پتا نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اسی طرح سے وہ لگاتار شراب کے وجہ سے جو شوشل ایفیکٹس ہوتے ہیں کہ اپنے کام میں توجہ وہ نہیں دے پاتا جس کی وجہ سے جو جاب وہ کرتا ہے جو کمپنی میں وہ کام کرتا ہے اس کو وہاں سے نکال دیتے ہیں اور پیسے کمانے کا ذریعہ نہ ملنے کی وجہ سے چوری میں ڈکاٹے میں لوگوں کو ختل کر کے لوگوں کو مار کے پیسے لوٹنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح سے وہ اپنا خود سیلف ریسپیکٹ ختم کر دیتا ہے محلے میں گاؤں میں اور اس کے دوست وغیرہ اس کے ریسپیکٹ کرنا ختم ہو جاتی ہیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے